بریکنگ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ جو نیوز ہے وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور آپ کو آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جو چیزیں ہیں اس کو ہو اوپن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہو گا ہے کہ یہ مارننگ سیکس سے رات کو دس بجے تک صبح چھے سے رات دس بجے تک آپ باہر جا سکتے ہیں اس کے بعد دس بجے صبح چھے بجے تک لاکڈاؤن رات کا جو لاکڈاؤن کرفیو تھا وہ رہے گا اور اس کے علاوہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو دو اگر لوگ آپس میں چال رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں تو ان کو دو میٹر کا جو جسٹینس ہا رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو ورکنگ آورز ہیں ورکنگ آورز جو چھے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہوگی سب کمپنیز کو اور اگر جو کمپنیز کے اندر جو سٹاف ہے صرف 30% سٹاف کو ہی الاؤڈ کیا گیا ہے کمپنیز کے اندر ڈیوٹی کا کام کرنے کے لیے دو جو 70% سٹاف ہے اس کو گھر میں ہی رہنا پڑے گا گھر میں کار کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہ جو نیوزیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ جو اکثر سائز بھی اوپن کر دی گئی ہے اور ایک سے دو گھنٹے تک آپ باہر جا کے اکثر سائز بھی کر سکتے ہیں اور پانچ لوگ ہی اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور پانچ لوگوں سے زیادہ وزٹ نہیں کر سکتے اور جو مالز وغیرہ ہیں وہ رات کو بارہ بچے سے صبح بارہ بچے سے سوری رات کو دس بھی تک اوپن کیے جائیں گے جس میں جو چلڈرن ہیں جو چھوٹے بچے ہیں بارہ سال سے چھوٹے وہ نہیں جا سکتے اور اگر ساٹھ سال سے اوپر جن کی ایج ہے وہ بھی انٹر نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ جو ورکنگ آورز ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے گھنٹہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں جو سٹاف ہے سٹاف کے لیے صرف جو سٹاف ہے ان کو صرف تھرٹی پرسنٹ سٹاف ہی کام کر سکتا ہے آفیسز کے اندر جا کے اور ادھر میٹرو کا بھی لکھا ہوئے صبح سات سے رات کو گیارہ بجے تک میٹرو چھوٹے اپرل سے کھول دی جائے گی اور اس کے علاوہ اور کون سی چیز اوپن ہو رہی ہیں آپ یہ اس کی جو لسٹ ہے آپ یہ لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریبا ہر چیز صبح چھے سے رات کو دس بجے تک اوپن کر دی جائے گی اس کا مطلب ہے یہ جو یوئی کے اندر دبائی کے اندر لاکڈون چل رہا تھا اس کو تقریبا تقریبا اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ ایک بریکنگ نیوز تھی جو اپ ڈیٹ تھی نہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو گور انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جو اگلی آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پون سکیں